گوڈ ایوڈنگ ملک گوڈ ایوڈنگ کیا ہو گیا تم صبح تو اتنے اچھے موڈ میں تھے مجھے ڈل لگ رہا ہے سمیہ کیسا ڈر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہنہ باہر انتظار کر رہی ہے میرا اگر میں باہر جانگا تو وہ مجھے پکڑ لے گے اور اگر ایسا کہیں ہو گیا اور اس کے بھائی نے اس کے ساتھ مجھے دیکھ لیا تو تم جانتی ہو وہ آدمی میرے تکڑے تکڑے کر دے گا ہاں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تم اپنے گھر مت جاؤ آج یہی چھپ جاؤ ہسپٹل میں ہاں 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 اچھا آئیڈیا ہے یار ملک تم کو زیادہ ہے سوچ رہے ہو سنبھالو خود کو مرنہ نقصان اٹھاؤگے میں چلتی ہوں اب اپنا خیال رکھنا گوڈ نائٹ تم بھی اپنا خیال رکھنا ہے سمیہ گوڈ نائٹ مالک مائلاف یا خدا تم لوگ کیا پیچھے میرے کھڑے ہو جلدی اندر جاؤ جاؤ بھئی کس کا انتظار کر رہے ہو تم لوگ چلو جلدی جاؤ جہاں جلدی جاؤ جہاں پڑے چھو ہو تم چلو جاؤ بڑے کہا نا میں نہیں جاؤں گا جاؤ 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 نا جاؤ تجھو بھی جانا ارے ملک خاموش خاموش یہ کن چکھروں میں بڑھ گئے ہو تم ابھی بلکل مزا کے مودمنٹ نہیں ہوں میں اور پریشانوس وقت اچھا ایک بات بتاؤ تم نے آس پاس یہاں کسی پاگل لڑکی کو دیکھا نہیں تو میں نے تو نہیں دیکھا ہاں ٹھیک ہے چلو ملک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کپونا موسیقی شکر بجی ہمیں امی جان میری پیاری امی کش آمدید میرے بچے لیٹ ہو گئے آج توں کام تا آج بہت تھکیا ہوں آج امی جان آپ کو دیکھے سکون مل گیا کیسی ہے سروت سلطان میں ٹھیک ہوں بیٹا بلکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی تمہاری وجہ سے میری وجہ سے امی ایسا میں نے کیا کر دیا خیر چھوڑو باتیں تو ہوتی رہیں گی تم بہت تھک گئے ہوگے میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں نہیں 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 کوئی ضرورت نہیں ہے امی کیوں ضرورت نہیں ہے بیٹا تم تھکے ہوئے ہو ہنہ میری بچی جلدی سے گرما گرم کافی بنا کے لیے آو ملک کے لیے خوش آمدید مالک صاحب میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں امی آپ چائے پییں گی یا کافی پییں گی نہیں میری جان میرا کچھ پینے کو دل نہیں چاہرہ تمہارا شکریہ ملک کے لیے کافی جان اگر آپ کو کوئی اتراز نہ ہو تو میں اپنا باقی سامان کر لے کر آ جاؤں گی ٹھیک ہے یعنی جہیز کا سامان ملک مگر اس سے پہلے اس سے پہلے کیا بتاؤ اس سے پہلے اسے مجھے پروپوس کرنا ہوگا دراصل میرا بھائی ذرا پرانے خیالات کا ہے بس اسی وجہ سے تمہارا بھائی ٹھیک کہتا ہے بٹا پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے ہمیں سب کچھ بہت جلدی کرنا ہوگا میں ملک کو اپنے ساتھ لے کر آ جاؤں گی تم اپنے بھائی سے بات کر لے نا پھر مو بھی میٹھا کر لیں گے تراصل آپ کو بہت تیر ہو گئی ہے یہاں پر تو اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی گھر چلی جائیں آپ کی وجہ سے میں اپنی امی سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکا ابھی تو کھانا بھی کھانا ہے ہمیں ہے نا امی ہاں بلکل ٹھیک ہے اچھا امی جی میرا خیال ہے کہ اب مجھے چلنا چاہیے جیتی رہو میری بچی خدا حافظ میں تروازی تک چھوڑ آتا ہوں ہینا سائبہ کو ہینا ہائی ہم بولو میرے ملک کیا بات ہے ہینا تمہیں میری گھر پہ آنے کے آخر کیا ضروعت تھی میں نے ایسا کیا کر دیا جب تم نے کوئی ریسپانس نہیں دیا تو میں نے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے تاکہ سب کچھ جلدی ہو جائے میرا گھر کیسے ملا تمہیں ہائے کتنا خوبصورت اور حسین گھر ہے تمہارا ملک کتنا مزہ آئے گا یہاں رہنے کا میں نے تم سے یہ پوچھا ہے کہ میرا گھر کیسے ملا تمہیں ہاں میرا چھوٹا بھائی ایف بی آئی میں کام کرتا ہے وہ وہاں پر چائے بناتا ہے ایف بی آئی میں اور کتنا بھائی یہ تمہارے ارے مائی ڈیئر ملک تم مجھ سے جان نہیں چھوڑا سکتے تم صرف مجھ سے ہی شادی کروگے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے سمجھ آگی تمہیں اپنا فون نمبر کیوں نہیں دیتے مجھے چھوڑو موبال تو میرا تو مجھے ہے نا موبال تو مجھے تو نہ نہیں تم نے ٹھیک ہے میرے پاس تمہارا نمبر آ گیا بہت اچھا کیا تمہیں اب مجھے ٹیکس ضرور کرنا میں انتظار کروں گی سمجھ گئے ٹھیک ہے چلو خدا حافظ مجھے خوش ہوئی سمجھا کہ تم یہاں آگئی بہت شکریہ تمہارا کوئی بات نہیں ملک میرے پاس ابھی کوئی کام نہیں تھا تو میں آگئی تم جانتے ہو کل رات میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہوا ہے کل رات ہنہ کا بتایا تھا نا میں نے تمہیں وہی میرے محلے والے ہیں نا کل رات وہ میرے گھر پہ آگئی تھی کیا ہو گیا ہے مزاق بند کرو ملک مزاق نہیں ہے جب میں کھر پہنچا تو وہ میرے کھر پہ موجود تھی سمجھیا میرے امی کو بھی باتوں میں پسا دیا یہ لڑکی تو واقعی پاگل ہے ہاں سچ میں پاگل ہے ٹھیک ہے اگر وہ لڑکی پاگل ہے تو پھر تمہیں اسے زیادہ پاگل بننا ہوگا کیا مطلب تمہارا میری بات سنو ہمیں کوئی اچھا پلان بنانا ہوگا تمہیں اور مجھے ملکر کام کرنا ہوگا اسے مزا جکھانے کے لئے